موسیقی اشک پھر ہم کو دوبارہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگاتے رہیں بس جگنوں کا میری مٹھی میں ستارہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت شکریہ دوستو مجھے ایک نظم پڑھنی ہے ایک بہت ہی معتبر اور بہت مشہور شائر تھے زبیر رزوی دلی کے رہنے والے تھے پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے بہت اچھے اچھے نظمیں کہیں ان کی ایک نظم مجھے پڑھنی ہے بچپن کے حوالے سے ہے اس نظم کا عنوان ہے تبدیلی صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی ننے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے رخص کرتے ہوئے گنگناتے ہوئے اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں مامتا ان کی راہوں میں سایا کرے ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں من ہی من ان کی باتوں پر چوما کریں صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننے کی انگلی پکڑ کر کہوں مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو تاکہ یہ تشنہِ آرزو زندگی پھر سے آغازِ شوقِ سفر کر سکے ایک نظم مجھے پڑھنی ہے ایک شاعر ہیں لیرسس بھی ہیں شکی لازمی ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے بچپن کے حوالے سے نظم کا شیرشک ہے املی کے پھول املی کے نیچے کا رستہ املی کے پھولوں سے سچ کر صبح صویرے یوں لگتا ہے جیسے دپٹہ ہو امی کا املی کے نیچے کا رستہ املی کے پھولوں سے سچ کر صبح صویرے یوں لگتا ہے جیسے دپٹہ ہو امی کا کل سو کر جلدی اٹھوں گا لوگوں کے چلنے سے پہلے املی کے سارے پھولوں کو چن کر ڈلیا میں رکھوں گا پھر امی کی قبر پہ جا کر ان پھولوں کو رکھاؤں گا امی نیا دپٹہ ہوڑے میرے خوابوں میں آئیں گے بھٹہ ہوڑے موسیقی موسیقی موسیقی